حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے مزاج کو اس کے ہاتھوں اور چہرے پر واضح کر دیا ہے تاکہ کوئی بھی انسان کسی بھی انسان کا ہاتھ یا چہرہ دیکھ کر اس انسان کا اصل روپ جان سکے آج ہم علم جفر کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ہم کسی بھی انسان کو چلتے ہوئے دیکھ کر اس انسان کا مزاج کیسے جان سکتی ایسا انسان جو تیز تیز چلتا ہو وہ انتہائی بخادر اور خوصلہ مند ہوتا ہے ایسا انسان کبھی ہار نہیں مانتا ایسے لوگ دوسروں کی باتوں کی پروار نہیں کرتے کون کیا سوچتا ہے ان کے بارے انہیں فرق نہیں پڑتا لیکن ایسے لوگ جو ہاتھ آگے پیچھے ہلا کر چلتے ہیں ایسے لوگوں میں جسمانی طاقت اور پھورتی زیادہ ہوتی ہے لیکن اکثر ایسے لوگ غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں مگر ایسے لوگ جو چلتے چلتے اپنے ہاتھ یعنی اپنی مٹھی کو کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں ایسے لوگ بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں ایسے لوگوں میں جسمانی طاقت زیادہ ہوتی ہے مگر ڈسپلن کی کمی ہوتی ہے لیکن ایسے لوگ جو چلتے چلتے اپنے ہاتھ یعنی اپنی مٹھی کو کھلا چھوڑتے ہیں ایسے لوگ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو زیادہ ہرج کرنا بسند آتا ہے لیکن ایسے لوگ جو چلتے ہوئے اپنی مٹھی کو بند کرتے ہیں ایسے لوگ انتہائی سوچ سمجھ کر پیسے ہرج کرتے ہیں اسی لیے ایسے لوگ کنجوس تصور کیے جاتے ہیں موسیقی